بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں سید ازرالی آپ کو اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین ہم آج کے اس ویلاغ کے اندر کچھ اہم ترین ایشیوز پر بات کریں گے کیونکہ پاکستان کی فضاؤں میں ایک بار پھر سے جرنل فیض حمید کا نام بڑے زوروں شوروں سے گردش کر رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر سے جرنل فیض حمید بطور ڈی جی آئی ایس آئی یا پھر بطور وزیر خزانہ پاکستان کے اہم ترین عہدوں پر ان کی واپسی ہو رہی ہے اب یہ معاملہ کیوں اٹھایا جا رہا ہے اس کے پیچھے اصل سازش کیا ہے یہ بات کہاں سے چلوائی گئی اور کن دو اہم ترین شخصیات کے درمیان ایک بڑا خلا پیدا کرنے کے لیے یہ معاملہ اٹھایا جا رہا ہے تمام تر اس سازش کے بارے میں تفصیلی معلومات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور پھر ایک بار پھر سے پپلز پارٹی وہ جو آئین کی سب سے بڑی علمبردار پارٹی بنتی تھی اس پارٹی کے تیسرے سینئر ترین رہنماء نے قربانی آئین پر دے دی ہے اور چوتھے نے بھی اپنی تیاریاں مکمل کر لیا اب یہ کونسی تیسری شخصیت تھی جس کو پارٹی سے نکالا گیا ہے اور کونسی چوتھی شخصیت ہے جس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اس کی بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور آپ کو بتانا ہے کہ پاکستان میں اچانک بیرونی سفارت خانے بند ہونے لگ گئے ہیں اس کی بڑی وجہ کیا ہے میاں شہباز شریف صاحب نے گیارہ جھوٹ بولے ہیں ان میں سے صرف ایک پر سب سے بڑے ثبوت کے ساتھ آج کسی ویلاغ کے اندر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ناظرین کرام میں ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ رات کو جیو پر آج شہزیب خانزادہ کے ساتھ جو ان کا شو ہے شہزیب خانزادہ کا وہاں پر سحیل وڑائش صاحب نے بیٹھ کر بڑے اہم ترین انکشافات کیے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ انکشافات آپ کے سامنے رکھ دوں پھر میں تمام تر ڈیٹیلز جو ہے اس طرف چلتا ہوں کہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں سب سے پہلے ناظرین کرام ذرا سن لیں کہ سحیل وڑائش صاحب یہ کہتے ہیں کہ چودہ مائی کو الیکشن نہ کروانے کا جو معاملہ ہے اس پر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں آگے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو پتہ ہے کہ حکومت اکیلے یہ فیصلہ نہیں کر سکتی فیصلے کے پیچھے اصل میں اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوئی ہے یعنی بقول سحیل وڑائش صاحب ابھی تک پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست سے دور نہیں ہے یعنی انتخابات نہ کروانے کے پیچھے جو بڑی قوت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ آگے وہ ناظرین کھڑی ہم کہتے ہیں کہ عمران خان جان چکا ہے کہ مقبولیت قبولیت کے بغیر کسی کام کی نہیں اب ناظرین کھڑی ہم یہ مقبولیت اور قبولیت ہے کیا بھلا اس کو آشر باجوا صاحب نے بڑے زبردست انداز میں ڈیفائن کیا ہے اب ذرا سن لیں کہ وہ کہتے ہیں آشر باجوا صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین آپ کا سی وی دیکھ کر حرکت میں آتا ہے یعنی آپ کا سی وی دیکھ کر پاکستان کا آئین قانون حرکت میں آتا ہے اگر سی وی پر یعنی اگر سی وی پر آپ کی قبولیت ہے تو چاہے عدالتوں کو گالیاں دو آئین پیروں تلے رون دو کوئی مائی کلال آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا یعنی ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ وہی جس طرح پہلے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے اور عمران خان کی مقبولیت تو ہے لیکن قبولیت نہیں ہے اور قبولیت جب ہو تو پھر آئین کو جس طرح مرضی رونتے رہو جس طرح پیڈیم سرکار کر رہی ہے عدالتوں کی نفرمانی کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا حکم نہیں مان رہی اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا بلکل اسی طرح ناظرین کرام وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے پاس مقبولیت تو ہے لیکن قبولیت نہیں ہے آگے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کو یقین دلانا ہوگا کہ وہ ان کے خلاف کاروائی نہیں کریں گے اور ناظرین کرام مبینہ طور پر اب تک کی جو اطلاعات ہیں تین دفعہ بڑے گھر کی جانب سے عمران خان کے پاس الچی پہنچائے ایک ہی بات لے کر کہ آپ ہمارے خلاف کاروائی نہیں کریں گے آخر پر عمران خان صاحب نے جب یہ کہا کہ ہاں میں آپ کے خلاف کاروائی نہیں کروں گا تو پھر اس پر بھی عدم اعتماد ہو گیا یعنی کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے کہ عمران خان جیسا بندہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کے خلاف کاروائی نہیں کروں گا اور سحیل وڑائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو نہ صرف اعتماد دلانا ہوگا بلکہ باقاعدہ معاہدہ کرنا ہوگا کہ نہ تو اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین عراقین کے خلاف کوئی کاروائی کی جائے گی نہ ہی حکومت کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اگر اس طرح کو معاہدہ نہیں ہوتا تو پھر ہوگا کیا وہ کہہ دے ہیں کہ بغیر معاہدے کے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کسی صورت اقتدار دے کر پھندے میں نہیں فسے گی یعنی ایسی کوئی صورت نہیں ہے آٹھ اکتوبر کیا کبھی بھی یعنی ایک طویل عرص تاکہ کے مستقبل کے اندر انتخابات وہ کہہ رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جس کی وجہ سے انتخابات ہو سکیں یعنی جب تک اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ عمران خان یہ معاہدہ نہیں کریں گے بقول سہیل وڑائی صاحب اس وقت تک انتخابات ممکن نہیں ہیں اب ناظرین کام جو میں معاملہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ پپلز پارٹی نے جو ہے ایک بڑی قربانی یعنی تیسرے رہنمار کی قربانی دی ہے اور فوضیہ صدیقی صاحبہ کے بقول ناظرین کام یہ تیسری قربانی بھی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے پاکستان پپلز پارٹی نے دی ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ اعتزاز احسن صاحب نے یعنی جب ان کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں اسٹیبلشمنٹ اور جنرل باجوا کے کردار پر بات کرنے پر جو ہے اعتزاز احسن صاحب کو مکمل طور پر سائیڈ لائن کیا گیا پھر مصطفیٰ نواز خوکر صاحب نے جو ہے آزم سواتی صاحب کی حمایت کی تھی اس پر اسے فارق کر دیا گیا اور اب جو ہے لطیف خوصہ انہوں نے کہا ہے کہ نوے دن کے اندر اندر ہر حال میں انتخابات ہو کر رہیں گے اسی وجہ سے انہیں نکالا گیا اور خود لطیف خوصہ صاحب اس بارے میں ناظرین کرام کیا کہتے ہیں ان کی بھی سن لیں لطیف خوصہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر پارٹی نے سچ بولنے کی سزا کے طور پر مجھے عہدے سے ہٹایا ہے تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے عہدے قربان کر دیں گے لیکن آئین سے اور وہ انکشاب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے وزیر آدم پاکستان کو ناہل کر دیا جائے اب یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ لطیف خوصہ صاحب کہہ رہے ہیں اور اب ناظرین کرام جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایک چوتھا شخص بھی تیار ہے وہ چوتھا شخص کون ہے ذرا سنیں ناظرین کرام وہ چوتھا شخص ہے رضا روانی کیونکہ ان کو بھی وہی آئین اور قانون ان کا بھوت چڑھا ہوا ہے جس طرح پہلے تین شخصیات کو تھا اب انہوں نے بھی فلور پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ نوے دن کے اندر اندر ہر حال میں انتخابات ہو کر رہیں گے اور اب یہ پپلز پارٹی کی جانب سے ناظرین کرام آپ دیکھ لیجئے گا کہ مستقبل قریب کے اندر یہ چوتھی قربانی ہوگی جو صرف اسی لیے دی جائے گی یعنی کل تک جو پپلز پارٹی آئین کی علم بردار تھی جو ہر جگہ پر آئین کا راہ گلابتی تھی آج اسی کے لوگ جو شخص بھی آئین کی بالا دستی کے لیے آواز اٹھاتا ہے اسے سائیڈ لائن کیا جاتا ہے اسے عہدے سے برطرف کر دیا جاتا ہے اور اب ناظرین کرام وہ اہم ترین معاملہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جنرل فیض حمید کی بطور ڈی جی آئی ایس آئی یا پھر بطور وزیر خزانہ پاکستان کے جو ہے اہم ترین عہدوں پر واپسی وہ اصل اس کی حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے ناظرین کرام کہ بقول صاحب شاکر صاحبیان جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ایس کیو کے اندر یعنی جنرل سید آسم منیر صاحب کو اس وقت اس طرح کی غلط بریفنگز دی جا رہی ہیں کہ اگر عمران خان اقتدار کے اندر واپس آیا تو چاہے وہ ریٹائر بھی ہو چکا ہے جنرل فیض حمید اس کو واپس بطور ڈی جی آئی ایس آئی بحال کر دیا جائے گا یا پھر بطور وزیر خزانہ یا مشیر خزانہ جو کہ ایک اہم وزیر کے برابر رہ دائے وہاں پر انہیں فائز کر دیا جائے گا انہیں لگا دیا جائے گا لیکن ناظرین کرام اس سے پہلے بھی اگر ماضی کے اندر دیکھیں حوالہ یہ دیا جا رہا ہے کہ بنظیر کی حکومت کے دوران مشرف صاحب کی حکومت کے دوران بھی اس طرح کے معاملات ہو چکے ہیں اور بات صرف یہاں تک نہیں ہے بلکہ اگر عمران خان جس قوت سے واپس آ رہا ہے جس طرح عوام کے اندر اس کی مقبولیت ہے اگر اسے قبولیت بھی مل گئی تو پھر ہوگا کیا عمران خان اپنی مرضی کا آرمی چیف لے کر آئے گا جبکہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف نے اس بات سے مقمل طور پر انکار کر دیا ہے واضح طور پر اس بیان کو ڈینائی کر دیا ہے کہ نہیں ایسا کوئی حل نہیں ہے جبکہ ہمیں پتا تھا ماضی کے اندر کے جنرل باجوا ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں مجھے یعنی عمران خان کہتے ہیں مجھے نکالنے کے لیے وہ تمام تر چیزیں بیرون ممالک کے اندر بھی کر رہے تھے اس کے باوجود میں نے ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا تو پھر میں کہاں اب اپنی مرضی کا چیف لاؤں گا یہ صرف اسٹیبلشمنٹ اور میرے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے یہ تھی ناظرکرم آپ کے بیریٹس امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسان دی ہوگی اپنا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بات